بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مرمان اور رحم کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی ظاہر ہے لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں پس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کو کرنے کی ضرورت کرے گا تو قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں بھی مقتلع ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہے لوگو یاد رکھو گناہ اللہ تعالیٰ کی چراغہ ہے جو جانور بھی چراغہ کے اردگرد چرے گا اس کا چراغہ کے اندر جانا غیر ممکن نہیں دین اسلام کی تعلیمات انتہائی سادہ اور فطرت کے این مطابق ہیں اسلام نہ تو اپنے پیروکاروں پر اس قدر سکتی کا قائل ہے کہ انہیں دنیاوی نعمتوں سے کنارکش ہونے کی ترقیب دیتا ہے اور نہ ہی اسلام ایسی ازادی کا علم دار ہے کہ وہ ان کو تمام حدودوں کی عود سے آری کر دے کہ وہ جیسے چاہیں زندگی گزاریں بلکہ حلال و حرام جائز و نجائز اور صحیح غلط کی پیچان کے لیے کچھ قوائد و زبابد مقرر ہیں جو قرآن و حدیث کے دلائل سے بہت آسانی عقص کیے جا سکتے ہیں اسلام میں ہر وہ عمل یا چیز حرام ہے جس سے منع فرما دیا گیا ہے جبکہ جس چیز یا عمل سے اسلام نے نہیں روکا یا بقاعدہ طور پر وجہ لانے کا حکم دیا ہے وہ حلال ہے علاوہ ازی حرام سے پہلے بھی ایک صورتحال آتی ہے جسے اسلام میں مقروع قرار دیا گیا ہے یعنی وہ عمل جس کے کرنے سے قراحت یا دوری کا حکم دیا گیا ہے اسے مقروع کہتے ہیں لیکن ہم یہاں چند حلال اور حرام چیزوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیان کریں گے شریعت کے مطابق وہ چیز حلال ہے جس کا جائز ہونا قرآن پاک یا حدیث یا سنت سے واضح ہو جائے کچھ جانور یا چیزیں ایسی ہیں جن کی حالت آسانی سے واضح نہیں ہوتی لہٰذا ایسی چیزیں مشتبہ کے زمرے میں آتی ہیں اور ان کے لئے حلال کی بجائے ایک اور لفظ موبا استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہے جائز یا روا قرار دیا ہوا یعنی شریعت نے انسان کو اس کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دے دیا ہوتا ہے اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اسے کرے یا نہ کرے میرے ویورز دینی اسلام نے ہمیں حلال اور حرام کا فرق واضح بتا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی بتائی ہے کہ اگر کچھ چیزوں میں ڈاؤٹ ہو یا کچھ چیزوں کا حلال اور حرام کا فرق نہ ہو تو اس سے دور رہا جائے کیونکہ کوئی بھی شخص اگر وہ مقروح چیزیں یا وہ چیزیں جن پہ شک ہو کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں ان کی طرف جائے گا تو این ممکن ہے کہ وہ مستقبل میں حرام چیزوں کی طرف بھی وہ چلا جائے موزز قوتین و حضرات امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اور آپ کو تھوڑی بہت رہنمائی جو دین اسلام کے متعلق ہے وہ دیتا رہوں شکریہ جزاک اللہ